اوکے جی ابھی میں لائف سائیکل آف اسکیرس کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایزی بھی ہے سب سے ایزی مجھے یہی لاغ رہا تھا ٹھیک ہے ایگز فرام کنٹیمنیٹڈ میں نے کہتے ہیں یہ فوڈ اور وارٹر کے ذریعے آتے ہیں جبکہ حکوم کہاں سے آ رہا تھا وہ نیکڈ فیٹ کے ذریعے جاتے ہیں مطلی ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے جہاں پر یہ اسکیرس کا کہتے ہیں جو ایگز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانی کے اندر کنٹیمنیٹ� ہیں اس سے ذریعے لکھتے ہیں وہاں سے ہمارے پاس یہ سمال انٹرسٹین کے اندر آ گیا سمال انٹرسٹین سے یہ ہمارے پاس بلڈ سیم وہی حکوم کے طرح بلڈ سے ہمارے پاس لنگز کے اندر آ گیا لنگز سے ہمارے پاس کہاں پر آ گیا برونکائی کے اندر آ گیا برونکائی کے اندر سے پھر ایلویولائی ایلویولائی سے پھر آپ نے لکھ دینا ہے سار یہ ٹریکیہ تک آ گیا ٹریکیہ کے بعد خانسی یا ہی خانسی کے بعد اس نے جو بلکم تھی وہ سویل سویلو کار دی سیم وہی سیم ہک ورم کی طرح ٹھیک ہے سویلو کار کے ہمارے پاس کیا ہوگا سمال انٹرسٹائن کے اندر آگیا سمال انٹرسٹائن کے بعد وہ ایگ جو ہوتا ہے نا وہ سارے کے سارے ہیچ کر جائیں گے ٹھیک ہے ایگ کی ہیچنگ ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا وہ پروپر لاروے کے اندر چینج ہوگا ٹھیک ہے مطلب لاروے بانجے گا لاروے سے بھی اڈلٹ ورم بانجے گا اب یہ اڈلٹ ورم جو ہوتا ہے نا وہ انٹرسٹائن کی لیومن کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرسٹائنل لیومن کے اندر یہ اڈلٹ ورم ہمارے پاس آ جاتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے انٹرسٹائنل آبسٹرکشن کروا دے گا سمپل جب انٹرسٹائنل کی لیومن کے اندر آگیا نا تو وہ کیا کر رہا تھا حکوم وہ اپنے دانتوں کے ذریعے کھاٹ کے بلڈ کلاس کروا رہا تھا لیکن یہ کیا کرے گا یہ انٹرسٹائنل کی آبسٹرکشن کروا دے گا صحیح ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ آتا ہے کہ کون سا پیراسائٹ انٹرسٹائن کی آبسٹرکشن کروا دیتا ہے تو اسکیرس مطلب وہاں پہ ایک بلاک کروا دیتا ہے اسکیرس لیمپری کائرز انٹرسٹائنل آبسٹرکشن کروا دیتا ہے وہاں پہ جب آبسٹرکٹ ہوگی انٹرسٹائن تو وہاں پہ رامس اب اس نے کلونی بنا کے ایگ وغیرہ بھیجنے یا ایگ جو آنا وہ پھر فیسیز کے در یا دوبارہ کسی پانی یا کھانے کے اندر جو آنا وہ انوائرمنٹ کے اندر گائے انوائرمنٹ سے وہ کھانے اور پانی کے اندر آ جائیں گے تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہے تھی اسکیرس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا پھر بھی کسی کو کچھ مسئلہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اب یہاں ہم نے کیا ڈسکس کی ہے دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ یہ کمپیریزن میں آپ کو اگزیمینر کنفیوز کرے کا بیٹا اسکیرس کو اور ہک ورم کو جو کہ میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اسکیرس کو اپنے لیدہ رکھنا ہے ہک ورم کو ادھر لیدہ رکھنا ہے اگر میں یہاں پہ دو لفظوں میں آپ کو میں مطلب یہاں پہ جلدی سے ایک ڈراغ کر دوں نا ٹھیک ہے کبھی کبھاری کوسٹن یوں آتا ہے کہ بیٹا انٹرسٹائنل لیماتورز آپ نے ایک تو اسکیرس کا نام نہیں بھولنا دوسرے نمبر پہ آپ نے ہک ورم کا نام نہیں بھولنا اب یہ جو ہک ورم اور اسکیرس ہوگا اسکیرس کا آپ نے میں لونگ ایسٹ ہے یہ ٹونٹی فائی سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کانٹامینیٹیٹڈ جو ہوتا ہے وہ واتر اور فیسیز واتر اور پوڈ کے ذریعے ہیں جبکہ جو ہک ورم ہے وہ کس طرح جاتا ہے وہ ہمارے پاس جاتا ہے فیڈ کے ذریعے ٹھیک ہے پاؤں کے ذریعے جو ہے نا وہ لاروہ انٹر ہوتا ہے سیم وہی بلڈ بلڈ سے ہمارے پاس لنگز لنگز سے ہمارے پاس الویولائی ٹریکیا برونکل ٹریکیا سے وہ پھر جو ہے نا وہ سویلو کر لی جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بلگم ہو تو جس کے اندر یہ لاروہ ہوتا ہے ایک تھا ہمارے پاس اس کے پاس فیلیری فارم اور ہمارے پاس تھا رہیبڈیٹی فارم فلیری فارم فکاپ سے میں نے یاد کیا تھا کہ وہ انفیکشنس فارم تھی وہ فلیری فارم جو ہوتا ہے نا لاروہ وہی بلڈ کے اندر، فیڈ کے ذریعے دینا ہے وہ بلڈ، بلڈ سے ہمارے پاس ہمارے پاس وہ ٹریکیہ، ٹریکیہ سے سمال انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن سے یہ بھی سمال انٹرسٹائن میں آگاً دونوں کا آل موز سیم ہے یہ بھی سمال انٹرسٹائن، یہ بھی سمال انٹرسٹائن لیکن یہاں سے پھر کیا ہونا اس نے جا کے اپنے دانتوں کے ذریعے وہاں پہ کاٹنا ہے ٹھیک ہے یا پلیٹ کے ذریعے اگر وہ امریکن ہیں تو وہ پلیٹ سے کیا کروئے گا بلڈ لاسٹ انیمیا جو ہے نا ہمارے پاس جسے ہم نے کیا کہا تھا مایکرو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا مایکرو سٹیک انیمیا کہا تھا نا ٹھیک ہے مایکرو سٹیک پلاس آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا یہ کیا کرے گا یہ وہاں پہ جا کے انٹرسٹائنل آبسٹرکشن کروا دے گا اپنے ایک وغیرہ ریلیس کروائے گا اور ایک ریلیس جو تینا وہ انوائرن ڈیفیشنسی انیمیا اس کے بعد وہ پھر سیم جو تینا وہ انوائرن ڈیفیشنسی انیمیا بچہ ننگے پاؤں پھر رہا ہے تو اس کے ننگے پاؤں کے ذریعے وہ پیپیول مطلب زمین کی جو ہے نا اچھنگ کی وجہ سے جو ہے نا پیپیول بنے گے وہ پیپیول کے ذریعے یہ پھر دوبارہ ٹرانسور ہوگا یہ اس کا سیمپل تھا اس نے کیا کروانا ہے انٹرسٹائنل آبسٹرکشن کے بعد ہمارے پاس نیوٹریشنل انیمیا نیوٹریشنل انیمیا پلاس وائٹامن اے ڈیفیشنسی دونوں بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں آپ نے بھولنے نہیں ہیں آپ کو کچھ ایڈیا ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کا کومنٹ سیکشن اوپن آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کی ہے جو بھی امپورٹن مجھے یادتا ہے نا میں بتا دوں جتنا مجھے یادتا ہے دیکھیں غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو کومنٹ سیکشن اوپن آپ اس کے اندر اپنی رائے کے دور تینکیو سو مچ اللہ حافظ نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں جو کہ ہمارا ایک رہ گیا ہے کون سا ٹاپک رہ گیا میں دیکھتا ہوں اگر کوئی رہ گیا تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں پیرا سائٹہ لوگ